لوگوں تاریخ کی تلاش محمد زیالحق محمد زیالحق 1924-1988 گھر 1077-88 واپس مارشل لا پی پی ایچ پر جائے محمد زیالحق ہمیں فالو کریں پچھلا پوسٹ محمد زیالحق 1924-1988 جنرل محمد زیالحق چوتھے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پاکستان کے چھٹے صدر تھے وہ 12 اگست 1924 کو ہندوستان کے جالنہ دھر میں پیدا ہوئے اور 17 اگست 1988 کو انتقال کر گئے زیالحق محمد اکبر کی دوسری اولاد تھیں جنہوں نے تقسیم سے قبل دیلی میں آرمی جی ایچ کیو اور شملہ میں کام کیا تھا انہوں نے اپنی اقتدائی تعلیم شملہ میں مکمل کی اور پھر اپنی گریجوئٹ ڈگری کے لیے سینٹ سٹیفن کالیج دیلی میں تعلیم حاصل کی سینٹ زیویر کالیج سے گریجوئیشن کرنے کے بعد زیاء نے 1943 میں بریٹش انڈین آرمی میں شمولیت اختیار کی وزیر آزم زفر علی بھٹو نے 1974 میں انہیں چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا ساد لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹائر کرنے کے بعد زیاء الہاق کو فار سٹار رینگ پر ترختے دی پانچ جولائی 1977 کو زیاء الہاق نے بڑے پیمانے پر شہری بدمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک وغاوت میں حکمران وزیر آزم زفر علی بھٹو کی منصوبہ بندی کی اور ان کا تختہ لٹ دیا وہ مارشل لا نافذ کرنے والے ریاست کے تیسرے حکمران بن گئے ان کی فوجی حکومت کی بنیادی لائن پاکستان میں مذہب قدامت پسندی کا ان کا خیال تھا اسی کی دہائی میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد زیاء اپنے ہاتھوں میں زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آہستہ آہستہ پاکستان میں تمام مخالق قوتوں کو ختم کر دیا ابتدائی طور پر انہوں نے چیف مارشل لا ایڈ منسٹریٹر کے طور پر اپنی حکمرانی کا آغاز کیا لیکن بعد میں وہ پاکستان کے صدر بنے زیاء نے زفر علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی بن ازیر بھٹو کی قیادت میں ہونے والی سیکیلر کمیونسٹ اور سوشلسٹ جمہوری جدو جہد کو زبردستی کو چل دیا زیاء نے بھٹو کی پچھلی معاشی پالیسیوں کو ترک کر دیا اور ان کی جگہ سرمایہ داری اور پاکستان کی بڑی سنتوں کی نجکاری کر دی جنہیں انیس سو ستر کی دہائی میں بھٹو نے قومی آیا تھا ان کے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت جنوبی ایشیا کی سب سے تیزی سے ترختی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن گئی تاہم معاشی اور سماجی تبدیلی کے اس دور میں زیاء نے انیس سو سی کی دہائی میں سیاسی حریفوں پر قابو پالیا اور ان سے پرتشدد طریقے سے نمٹا اس کے دور حکومت کو اکثر بڑے پیمانے پر فوجی جبر کا دور سمجھا جاتا ہے جس میں لاکھوں سیاسی حریفوں، اقلیتوں اور صحافیوں کو پہنسی دیگئی یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملکی سطح پر زیاء نے جوہری ترقی کو مستحکم کرنے کا آغاز کیا جس کا آغاز اس سے قبل زفر علی بھٹو نے کیا تھا انہیں ڈی نیشنلائزیشن اور ڈی ریگولیشن اور ریاست کی اسلامائزیشن کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے ان کے دور میں بلوچ شورش کو ختم کر دیا گیا انہیں ان کی خارجہ پالیسی کے لیے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے انیس سو اناسی میں افغانستان پر سوویت حملے کے دوران موریدین تحریک کو سبسڑی دینا جس کی وجہ سے افغانستان سوشلسٹ جمہوریہ سے سوویت لوسی انخلہ ہوا زیادہ سوویت افغانستان اور اس کے اتحادی سوویت یونین کے ساتھ غیر اعلانیہ خفیہ جنگ میں داخل ہوئے زیادہ نے پاکستان اور بیرون ملک خفیہ فنڈنگ اور انٹیلی جنس کاروائیوں کی توسیح کی اجازت دی ابتدائی طور پر کمیونسٹ مخالف کاروائیوں پر توجہ مرکوز کی کچھ لوگوں نے انہیں بنیاد پرست سنی ڈکٹیٹر کے طور پر بیان کیا تھا زیادہ کو بارہ مئی انیس سو تینٹالیس کو برطانوی ہندوستانی فوج میں ایک کیولی ریجیمنٹ میں کمیشن دیا گیا اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی اور اس کے اتحادیوں کے خلاف خدمات انجام دیں پاکستان کی آزادی کے بعد زیادہ نے بطور میجر نئی تشکیل شدہ پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اس کی ریجیمنٹ اب گائیڈرز کیولی فرنٹیر فورس ریجیمنٹ تھی انہوں نے ایک نوچے دو سے ایک نوچے چارمی یو ایس آرمی کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالیج فورٹ لیون ورٹ کینساس میں تربیت حاصل کی اس کے بعد وہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کورٹا میں ڈائریکٹنگ سٹاف ڈی ایس کاہدہ سنبھالنے کے لیے واپس آئے انیس سو پینسٹھ کی ہند پاکستان جنگ کے دوران زیادہ ٹینک کمانڈر تھے زیادہ انیس سو سرسٹھ سے انیس سو ستر تک اردن میں ایک بریگیڈیر کی حیثیت سے تینات تھے جنہوں نے اردن کے فوجیوں کی تربیت میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اردن کے دوسری ڈیویشن کے کمانڈر کی حیثیت سے بلیک ستمبر کی کارروعیوں کے دوران تربیتی مشن کی قیادت کی یہ حکمت عملی شاہ حسین کے اقتدار میں رہنے کے لیے ہم ثابت ہوئی انیس سو ستر تک اس وقت کے میجر جنرل زیادہ ملتان میں فرسٹ آرمڈ ڈیویشن کی کمانڈ کر رہے تھے اس کے بعد انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ترقی دی گئی اور انیس سو کچھ ستر میں ملتان میں دو اسٹرائک کور کا کمانڈر مقرر کیا گیا یہی وہ وقت تھا جب زیادہ نے اپنے درزی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سائز کے بلو پیٹرول سلائی کرنے کے لیے ملتان میں آرمڈ کور کے کرنل انچیف کے طور پر وزیر آزم زفر علی بوٹو کو مدو کیا تھا اگلے دن بھٹو سے ایک ٹینک پر چلنے اور ایک حدف کو نشانہ بنانے کی درخواست کی گئی جہاں واضح طور پر حدف کو نشانہ بنایا گیا تھا تقریب کے بعد زیادہ نے بھٹو سے ملاقات کی قرآن پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ پاکستان کے نجات دہندہ ہیں اور ہم آپ کے وفادار رہنے کے لیے آپ کے مقروض ہیں یکم مارچ انیس سو چھہتر کو وزیر آزم زفر علی بوٹو نے اس وقت کے تین سٹار جنرل ایفٹیننٹ جنرل زیا کو چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر اور چار سٹار رینگ پر ترقی دینے کی منظوری دی یہ ترقی انچے افسران سے آگے تھی جو ان سے بڑے تھے یہ ترقی انتہائی متنازعہ تھی لیکن اس کے سیاسی محرکات تھے جو زیا کو مضبوطی سے مذہبی اور ایک غیر سیاسی فوجی شخصیت کے طور پر دیکھتے تھے جسے سیاست سے نفرت تھی حکومت کی کمزوریوں کو جان کر زیا مارشل لا نافذ کیا اور اس کے بعد سے ان کی حکومت کا آغاز ہوا جسے پاکستان کی تاریخ کے بدقسمت دوروں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو بہاول پور پنجاب کے قریب ایک مشتبہ فضائی حد سے میں زیا اپنے کئی عالی جنرلوں اور ایڈمرلز اور پاکستان میں اس وقت کے امریکی صفیر آرنلڈ لیوز رافیل کے ساتھ ہلاک ہو گئے